اسلام علیکم صرف ایک ٹیپ کی مدد سے اپنے سر کو جہوں سے پوری طریقے سے خالی کر دیں جی ہاں بہت زبردست اور بہت یونیک آئیڈیاز لے کر کے آج پھر حاضر ہوں میں آپ کے ساتھ میں تو بلکل بھی ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا فول ویڈیو کو واش کیجئے گا تو ٹائم کو ضائع نہیں کرتے ہو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جی سب سے پہلا میرا جو آئیڈیا ہے وہ اس طریقے سے آئینے کو لے کر کے ہمارے گھر کے آئینے نا سکر کے گندے ہو جاتے ہیں اس کو چاہے جتنی بھی صاف کرنے کوشش کرو وہ صاف نہیں ہوتے تو آپ کو بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس طریقے سے اس پہ ویسلین لگا دیجئے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد میں کسی بھی صاف کپڑے سے یا کسی کاغت سے آپ اس کو اچھے طریقے سے پوسٹ دیجئے آپ کا شیشہ ایک دن سے صاف ہو جائے گا ایسا لگے گا کہ مارکٹ سے آپ آج ہی لے کر کے آئے ہو اس شیشے کو اس آئینے کو یہ آئیڈیا نا آپ اپنے چشموں پہ بھی اپلائے کر سکتے اس کے علاوہ کانت سے بنے ہوئے اور بھی سارے سامانوں پر بھی آپ اس آئیڈیا کو اپلائے کر سکتے جی بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے یہ بہت ہی زیادہ یوزفول ہے اگر آپ لوگ بھی اس کو نا ضرور سے ٹرائے کیجئے اور ٹرائے کرنے کے بعد میں اپنا اپنا فیڈبیک ضرور سے مجھے دیجئے گا کیونکہ آپ لوگ ویڈیو تو ماشاءاللہ بہت اچھے سے وچ کرتے ہو لیکن نا آپ کو لائک کرنا بھول جاتے ہو کمنٹ کرنا بھول جاتے ہو اور سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہو تو جی اس کو بلکل منت بھولا کریے چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا نیکسٹ آئیڈیا کیا ہے تو جی نیکسٹ آئیڈیا بھی ہمارا بڑا ہی زبردست اس طریقے سے ہمارے ہاتھوں پہ گندگی لگ جاتی ہے ناکونوں میں جب ہم اپنے گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں جھاڑو پوچھا برطن کپڑا کھانا پینا کرتے ہیں تو ہمارے ناکون جو ہے نا وہ بڑے ہی جو ہے نا بے رونک ہو جاتے ہیں اس میں سے سارے شائننگ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ کاسٹک سوڈا لگتا ہے گھر کی دھول مٹی لگتی ہے اور اس کے اسے ہمارے ناکون ایک دم بے جانز ہو جاتے ہیں تو جی بینہ ایک بھی روپے خرش کی ہے آپ کے ناکونوں کو جاندار بنائیں گے وہ بھی لائیو آپ دیکھتے جائیں اس طریقے سے آپ کو ٹوٹ پیسٹ لے لینا ہے ناکونوں پر طریقے سے رب کرنا ہے تو یہ جو ٹوٹ پیسٹ ہوتا ہے صرف ہمارے دانتوں کو نہیں ہمارے ناکونوں کو بھی بڑا ہی چمکدار سا بنا دے گا بہت زیادہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ناکونوں کے اگل بگل میں بھی جو گندگی تھی وہ بھی اگدم صاف ہو چکی ہے ناکون میرے اگدم سے صاف سترے اور اگدم سے ایسا لگ رہے گی بس پارلر سے ابھی ابھی ہم آئے ایک پیسے خرچ کرنے کے بعد میں تو جی آپ کو پارلر میں جا کر کہ بلکل پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس طریقے سے گھر بیٹھے ہی بینہ ایک بھی روپے خرچ کیے بینہ ٹائم کو ضائع کہ اپنے ناکونوں کو اگدم چمکدار اور اگدم سے صاف سترہ بنا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ والا جو آئیڈیا ہے یہ بھی ضرور سے پسند آیا ہوگا دیکھیں میرے ناکون میں آپ لوگ کو دکھا دیتے ہوں کہ کتے اچھے طریقے سے صاف ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں اس سے پہلے میرے ناکون کے کنارے کنارے میں ہلکی سی گندگی کالک جمی ہوئی تھی برتن دھلنے کی وجہ سے لیکن اب اگدم سے صاف سترے ہو چکے ہیں میرے سارے کے سارے ناکون اور امید ہے کہ آپ لوگ کو میرا یہ والا جو آئیڈیا ضرور سے پسند آیا ہوگا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا نیکسٹ آئیڈیا ہے نا تو وہ نیکسٹ آئیڈیا کیا ہے تو جی نیکسٹ آئیڈیا اس طریقے سے ہمارے موبائل کے چارجرز کو لے کر کے ہے اس کے ساتھ میں میں آپ لوگ کو آج تین آئیڈیا شیئر کروں گی اور تینوں ہی آئیڈیا ایک سے بڑھ کر ایک ہیں بڑے ہی زبردر سے سارے کے سارے آئیڈیاز ہیں تو سب سے پہلے تو ہمارا یہ جو چارجر ایک اتنا گندہ سا ہو گیا ہے تو اس کو پہلے تو ہم ساف کریں گے وہ بھی صرف ایک ٹوٹ برش اور ٹوٹ پیسٹ کی وجہ سے آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ ٹوٹ پیسٹ سے کیا کیا کام ہو سکتے ہیں تو جی ٹوٹ پیسٹ بہت ہی زیادہ کام کا ہوتا ہے صرف دانت ہی ساف نہیں ہوتے ہیں اس کے لئے ابھی بہت زیادہ کام کا ہوتا ہے سارے یوزز میں آپ لوگ کو بتاؤں گی میں نے اپنے پچھلی ویڈیوز میں بھی بہت سارے یوززز کے بتا چکی ہوں آپ چاہیں تو وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اس طریقے اس ٹوٹ برش پہ ہم نے تھوڑا سا پیسٹ لگایا اور اپنے چارجر کا جو اڈاپٹر ہوتا ہے اس پہ ہمیں اس کو صفائی کر دینی ہے تھوڑا سا رب کریں گے اور پوری طریقے سے یہ چارجر ایک دن ساف ہو جائے گا اچھا پانی اس میں بلکل بھی نہیں لگانا ہے کیونکہ یہ الیکٹرک اپلائنس ہے اس میں بلکل بھی پانی نہیں لگا دیجئے گا کی پانی اگر لگائیں گے تو یہ آپ کا خراب ہونے کا بھی ڈر ہے تو آپ کو بینہ بلکل بھی پانی لگائے اس کو صاف کرنا ہوگا ٹوٹ برش میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے جب یہ اچھا طریقے سے صاف ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو ایک کپڑا لے لینا ہے جو کہ ہلکا سا ایک دم ذرا سا آپ کو گیلا کرنا ہے اور اس کے بعد میں اپنے چارجر کا اڈاپٹر کو اچھے طریقے سے پوچھ دینا اور یہ دیکھیں کس طریقے سے اس میں چمک آ چکی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آج ہی یہ چارجر میں مارکر سے لے کر کے آئے ہوں لیکن آپ یقین مانی یہ چارجر میرا بہت زیادہ پرانا ہو چکا ہے کافی زیادہ پرانا میرا چارجر رہی ہے لیکن دیکھنے سے بلکل بھی نہیں لگتا ہے کہ چارجر پرانا ہو چکا ہے کیونکہ میں اس کی صفائینا ٹائم ٹو ٹائم کرتی رہتی ہوں تو یہ دیکھیں ایک دم اچھے طریقے سے اس کو ہم نے ساف کر دیا ہے تو جی چارجر کو یہ لے کر کے ابھی اور بھی آئیڈیاز میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہو ان کو بھی آپ ضرور سے دیکھیں گا ویڈیو کو بلکل بھی اسکپ مت کیا کریے فل ویڈیو کو واش کیا کریے آپ لو اس طریقے سے نا اس کے اوپر میں بھی ہم ہلکا سا لگائیں گے برش سے اور اس کو بھی ساف کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ ہلکی سی گندگی رہ گئی تھی تو یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے پوچھ دیا ہے اور ہمارا جو چارجر ہے وہ اکدام اچھی طریقے سے ساف اور سترا ہو چکا ہے تو اس کے جو لیڈ ہوتی ہے نا جو اس کے کی بل ہوتی ہے چارجر کی اس کو بھی ہم اسی طریقے سے ساف کر لیں گے تو جی اسی طریقے سے نا اس کی جو کیبل ہوتی نا اس کو بھی ہم ساف کر لیں گے اس کو ساف کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کو کپڑے کے اوپر پیارے سے جو ہے نا ٹ Shootاسט کو لگا لینا ہے جیسے کہ آپ نے ایڈاپٹر کے اوپر ڈائریک ٹوٹ پیسٹ کو لگایا تھا تو کیبل پہ آپ کو پہلے کپڑے پہ لگانا ہے اور اس کے بعد میں اچھے سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو رب کر لینا ہے تو اس کو رب کرنے کے بعد میں اس کے آپ کو دیکھ بھال کیسے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ جو ہماری چارجر کی جو کیبل ہوتی ہے بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ کناروں سے نافذ کر کے ٹوٹ جاتی ہے یہ چاہے ہم لوگ جتنے بھی اچھے طریقے سے اس کو نا ہینڈل کریں لیکن اس کے بعد بھی یہ کیبل جو نا وہ ٹوٹی جاتی جیسے کہ میں دیکھاتی ہوں کہ میری یہ والی جو کیبل ہے نا یہ بھی ٹوٹ گئی تھی تو اس کو بھی میں نا صحیح کرنے جا رہی تھی اور اس کو میں کس طریقے سے صحیح کروں گی وہ میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں صحیح کر رہی تھی تو سوچا کہ آپ لوگ کو بھی بتا دو کہ اس کو کس طریقے سے ہم نا اس کی جو لائف ہے وہ اس کو بڑھا سکتے ہیں تو آپ کو اس طریقے سے اون لے لینی ہے آپ ان کی جگہ پہ نا کوئی بھی دھاگا بھی لے سکتے ہیں موٹا دھاگا میرے پاس اون رکھی ہوئی تھی تو میں نے یہی لے لیا ہے اور دیکھیں جس طریقے سے میں جو ہے نا اس کو لگا رہی ہوں اس کو آپ بڑے گوھر سے دیکھیں گا کہ میں نے اس کو کس طریقے سے لگایا ہے تو جراسنا کونہ میں نے پہلے اوپر ہلکا سا موڑ لیا اور موڑنے کے بعد میں اس طریقے سے اون کو اچھے طریقے سے پورا لپیٹ لیتے ہیں گولہ جو ہے نا اون کا وہ فس راتہ تو اس کو کارٹ لیا ہے میں نے اور کارٹنے کے بعد میں پھر سے اس کو میں نے لپیٹ دیا ملکہ یہ آگے اس کے پروسس کیا اور جب یہ اون پوری طریقے سے جو ہے نا ختم ہو جائے ملکہ پورے اچھے طریقے سے لپیٹ دی جائے گی نا تو اس کے بعد میں ہم اس کو کیسے کریں گے آپ لوگ اور سے دیکھئے گا میری بات تو کو سننے سے زیادہ نا آپ ویڈیو پہ دھیان دیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کی میں کس طریقے سے اور کیسے اس کو ارگینائز کر رہی ہوں کس طریقے سے میں نے اون کو جو ہے نا لپیٹا اس کے اوپر میں کس طریقے سے اس کو ہم سیف کر رہے ہیں اس بات پہ آپ زیادہ غور کیجئے گا میری بات تو کو کم سنیے گا نہیں تو آپ لوگ پھر بعد میں بولتے کہ یہ کام اپنے کیسے کیا ہم کو سمجھ میں نہیں آیا تو دیکھیں اچھے طریقے سے ہم نے اس کو نا لپیٹ دیا اس کو ہم نے فسایا اور نیچے والی سرے کو کھیچ لیا تو اسے کیا ہوا نا کہ اچھے طریقے سے اس میں نوٹ بن گئی اور یہ اچھے طریقے سے دیکھیا ہے ہمارا چارجر جو ہے نا اس کی لائف بھی بڑھ گئی ابھی یہاں سے بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا بلکل بھی نہیں سرکے گا اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ والا آئیڈیا بھی ضرور سے پسند آیا ہوگا اس کے جو باقی کے جو کنارے بچے ہوئے نا ایکسٹرا ان کو ہم کینچی کی مدد سے کٹ کر لیتے ہیں میری کینچی میں لگ رہا ہے کہ دھار ختم ہو چکی ہے اس کی دھار میں کیسے لگائی جائے گی انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں اس کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ضرور سے شیئر کروں گی تو دیکھیں اچھے طریقے سے ہمارا جو چارجر کا جو کیبیل ہے نا وہ اچھے طریقے سے فٹ ہو چکا ہے فکس ہو چکا ہے اب یہ نا جلدی نکلے گا نہیں اور اس کی جو لائف ان اپ وہ بھی بڑھ گئی ہے تو امید ہے کہ یہ اچھے طریقے سے آپ کو موبائل کا ایڈاپٹر لے لینا ہے کوئی بھی ایڈاپٹر ایڈیا بھی آپ لوگوں کو ضرور سے پسند آیا ہوگا تو چلی دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو نیکسٹ ایڈیا ہے نا تو وہ نیکسٹ ایڈیا کیا ہے تو جی نیکسٹ ایڈیا بھی ہمارا بڑا ہی زبردست بہت زیادہ یوسفول ہے جب بھی ہم کچھن میں ہوتے ہیں تو اقصر کر کے ہمیں اپنے موبائل فون کا کام پڑ جاتا ہے کبھی ہم لوگوں کو کچھ دیکھنا ہوتا ہے کبھی ہم لوگوں کو کسی سے بات کرنی ہوتی ہے تو ہم لوگ اپنے فون کو جب نہ کچن میں رکھتے ہیں تو وہ ادھا ادھا گر جاتے جس کی وجہ سے فون خراب ہونے کبھی بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو موبائل کا ایڈاپٹر لے لینا ہے کوئی بھی ایڈاپٹر لے لیجئے آپ اگر آپ کا فون کا کوئی بھی ایڈاپٹر خراب ہو چکا ہے تو آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں اور اس طریقے سے موبائل کو اس میں فکس کر دیجئے جی بڑا ہی زبردست ہے ایک اورگنیزر بن کر کے تیار ہو چکا ہے آپ کا فون بلکل بھی ادھا ادھا نہیں گرے گا چاہیں آپ جتنا بھی اپنے فون کو ہلائیے ڈھولائیے یہ بلکل بھی نہیں لڑکے گا اور بہت اچھے طریقے سے ایک جگہ فٹ ہو جائے گا تو امید ہے کہ آپ لوگ کو میرا جو یہ ڈھولائیے بھی ضرور سے پسند آیا ہوگا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو نیکسٹ آئیڈیا ہے وہ کیا ہے تو جی وہ آئیڈیا بھی ہمارا بڑا ہی زبردست ہے جب ہمارے بچے سکول جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے سروں میں جویں بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں چاہیں جتنی بھی کوشش کیجئے لیکن نہ ان کے جویں پڑھنے ہی پڑھنے ہوتے ہیں تو ان کو کوشش کیا کریے کہ سنڈے کے سنڈے آپ اپنے بچوں کے سر کے جویں کو نکال دیا کریں لیکن کس طریقے سے اس کو نکالیں گے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کے سر کے جویں نکالنے کوشش کی جو کی نہیں نکل پا رہے تو اس کو میں کھیا کروں گی میں آپ کو بتاتے ہوں تو ہم کو لے لینا ہے اپنی کنگی کو اور اس کے بعد میں لے لینا ہے سیلو ٹیپ اور سیلو ٹیپ کا تھوڑا سا ٹکڑا ہمیں کٹ کر لینا ہے اور ٹکڑا کٹ کرنے کے بعد میں ہم اس کو اس کی مدد سے کس طریقے سے جووں کو نکال لیں گے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے ٹیپ کا ٹکڑا کٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں اس طریقے سے ہم کو کنگی کے اوپر لگا دینا ہے جو اس کے جو دانت ہوتے ہیں نا وہ اس کے اوپر میں ہلکا سا اس ٹیپ کو لگا دیجئے کا مطلب کی ایسا نہ ہو کہ بلکل بھی دانت جو ہے نا وہ پورے کے پورے بند ہو جائے ایسا مجھ کیجئے گا آدھے دانتوں پہ آپ اس طریقے ٹیپ کو لگائیے گا دیکھیں میں نے کس طریقے سے لگایا میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں دکھا بھی رہی ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو لگا دینا ہے اور یہ بہت زیادہ کام کا بہت زیادہ useful idea ہے اس کو ضرور سے اپرائی کیجئے گا اور بہت اچھے طریقے سے اسے جویں نکل جاتے ہیں جب بھی ہمارے جویں کوئی کنگیں خراب ہو جاتی تو جویں نہیں پکڑ پاتی ہے تو آپ اس طریقے جب کریں گے نا تو سارے کی ساری لیک اور جویں جو ہے نا وہ اس ٹیپ میں چپک کر کے باہر نکل آئیں گے تو آپ اس طریقے سے کیجئے اور اس کے بعد میں اپنے بچے کے سر کے جووں کو نکال لیجئے بہت ہی آرام سے بہت ہی جلدی نکل جاتے ہیں بلکل ہی بچوں کو درد بھی نہیں ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا ہی سارے کے سارے ideas بہت پسند آئے ہوں گے کونسا idea چینل پر نئے آئے ہیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو subscribe ضرور سے کر لیجئے گا چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ بھی ضرور سے کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا اور اپنی اپنی دعاوں میں مجھ کو یاد ضرور سے رکھئے گا تو ملتے ہم آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ